ران نے دو لفظ استعمال کی آدمی اور انسان آدمی صرف حیوانی وجود ہے اور انسان اخلاقی وجود ہے خدا کی محیشہ یہ ہے کہ ہم حیوانی وجود سے اخلاقی وجود تک پہنچ جائیں صوفیہ اس سے الگ کیسے ہو سکتے تھے میں یہاں ایک جورت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ صوفیہ فیصلہ کرتے ہی نہیں فیصلہ تو ہمیشہ وہ کرتا ہے جو خود کو دوسروں سے بھر کر سمجھتا ہے صوفیہ تو مجھ کو اور آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ ہماری جیسے ہیں اور ان کے ہاں جو یہ سوال آپ نے بہت اچھا پوچھا کہ وہ عشق کو سب سے زیادہ فاقیت دیتے ہیں اور ان کے ہاں علم اور عقل پیچھے رہے ہیں عقل تو ہے ہی بہت پیچھے رہنے کی چیز عقل آپ کو صرف ان چیزوں کا شعور دیتی ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے سن سکتے چھو سکتے لیکن جو کام کی چیزیں ہیں نہ انہیں آپ سن سکتے نہ آپ انہیں دیکھ سکتے نہ آپ انہیں چھو سکتے تو کوئی دوسری چیز چاہیے جو ان چیزوں کا علم دے اب علم کیا ہے علم تو ہے جاننے کا نام اور علم کو ہم اگر یہ سمجھ دیا ہے کہ کتابوں کا امبار ہے تو قرآن کے لفظوں میں گدوں پر لدی ہوئی ہے اور اگر وہ علم عشق ہو کے کیفیت ہو کے احساس بن کے شعور بن کے آدمی کے اندر اتر گیا تو وہ عشق ہے وہ عرفان ہے اور کوئی عقل اور کوئی علم جو عرفان کے لیے راستہ نہ بنے ہوگی کر اس لئے صوفیہ کے ہاں عقل بھی کم تر اور علم اکثر پیچھ رہ جاتا ہے کس طرح کہ انسان کا احساس علم کی اس سطح پہ پہنچتا ہے جسے آپ ادراک کہتے ہیں جسے آپ وجدان کہتے ہیں تو جب علم وجدان کی سطح پہ پہنچ جائے تو وہ عشق کی بطولت میں اثر ہوتا ہے خالی علم صرف دلیل اور استدلال کا نہیں ہوتا اصل علم وہ ہے جس میں آپ کا احساس اور ایک تجربے کا احترام شامل ہو آپ دیکھئے قرآن کی ساری دلیل کہانی سے ہے اور کہانیاں کیا ہیں پچھلوں کے تجربوں کی کا ذکر اور وہ تجربے جو بہتر تجربے تھے ان کو تازیم اور تقریم کے ساتھ بیان کیا ہے علم یہ نہیں کر سکتا علم تو فیصلہ کرنے لگتا ہے مواصنہ کرنے لگتا ہے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے یہ عشق ہے جو عرفان دیتا ہے جذب کرنا سکھتا ہے اور کوئی عقل جذب کرنا نہیں سکھاتی عقل کا تجربے چاہتا ہے جو کچھ اندر ہے اسے بھی باہر لے آئے عرفان جو ہے وہ بہت کمال کی چیز ہے باہر کی دنیا کو اپنے اندر اتار لیتا ہے اور جب وہ باہر کی دنیا کو اپنے اندر اتارتا ہے اور پھر باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ دنیا دوسری ہوتی ہے جو صرف میزان سے اور توازن سے اور اس سے اس چون و چرہ کی دنیا نہیں ہے اس میں حساب و کتاب بھی نہیں ہے کہ دو میرے ہیں دو تمہارے نہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ تمہارا ہے سب کچھ دے کے جو ملتا ہے وہ سب کچھ لے کے نہیں ملتا اس لئے جن کے پاس آج بہت ہے وہ خالی ہیں اور وہ لوگ جو صاحب دل ہیں جن کے پاس گننے کو کچھ نہیں ہے مگر دینے کو بے حساب ہے